صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم اور کتاب تیمم کے اندر جو حدیث ہیں اس میں سے پہلی حدیث آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تیمم کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا ارادہ کرنا باپ کی شروع میں امام بخاری سور مائدہ کی آیت نمبر چھے کا ایک حصہ لائے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا ارادہ کرو قصد کرو یعنی پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں پر اس مٹی سے مسہ کرو یہ آیت ہے سورة المائدہ کی اور اس آیت میں تیمم کا حکم یا تیمم کی طرف جو اشارہ ہے وہ کیا گیا ہے تو اس سے پہلے ہم وضو اور وصل کے مسائل پڑھ چکے ہیں باب الحیث بھی اس زمن میں تھا کہ ناپاکی جو ہے اس سے پاکی کیسے حاصل کرنی ہے تو پانی جو ہے وہ طہارت کا ذریعہ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو طہارت کا دوسرا ذریعہ ہے یہ مٹی ہے اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پاک بنایا ہے اور اس کے اندر گنجائش رکھی ہے کہ اگر کہیں پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر کے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے تو یہ جو پورا باب ہے یہ اس کے مختلف مسائل کے متعلق ہوگا کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے اور تیمم کا طریقہ کیا ہے اور اس کی جو مختلف شرائط ہیں اور وہ چیزیں سب جو ہیں وہ تفصیل ہم پڑھیں گے تو تیمم جو ہے یہ وضو کا قائم مقام بھی ہے اور غسل جنابت کا بھی قائم مقام ہے دونوں میں ایک ہی قسم کا تیمم ہوتا ہے کہ اگر پانی نہیں مل رہا اور پاکی حاصل کرنی ہے تو وضو اور غسل دونوں پاکی تیمم سے حاصل کی جا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ تَعْجِدُ مَآَنْ فَتَعِمْمَ مُصَعِدًا تَعِبًا اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم تیمم کرو اور یہ مٹی سے تیمم کرو اور یہ تیمم کیسے ہوگا کہ اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں پر اس مٹی کو مل لیا جائے تفصیل اس کی ہم آگے پڑھیں گے جا کے اگلی حدیث میں آئے گی کہتا ہی امم کا جو مکمل طریقہ ہے وہ کیا ہے اور اس کے اندر جو اخلافات ہیں وہ کیا ہیں لیکن آج کی جو حدیث ہے اس میں ہم صرف یہ پڑھیں گے کہتا ہی امم کی آیات جو نازل ہوئی تھی اس کا پرس بندر کیا تھا اور کس طرح سے یہ آیات نازل ہوئی تھی یہ حدیث نمبر تین سو اٹھائیس ہے اور حضرت عشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور حضرت عشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں یعنی ایک سفر کے لئے نکلی تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ نبا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفروں میں ازواج متحرات میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تو یہ سفر کونسا تھا یہ غالباً وضواء بنی مستلق کا سفر تھا اس پر کچھ لمبی بیسے میں کی ہیں علماء نے لیکن بارال گمان غالب یہ ہے کہ یہ غالباً بنی مستلق کا سفر تھا اور اس میں نبا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی تو وہ فرماتی ہیں کہ ہم بیدہ کے مقام پہ پہنچے یا ذات الجیش کے مقام پہ پہنچے یہ جو بیان کرنے ہیں حضرت عبد الرحمن بن قاسم انبی ہیں اپنے والد سے حضرت عبد الرحمن بن قاسم نے روایت کی ہے تو انہیں یہ شک ہوئے کہ یہ بالبیدہ یا بیدہ تلجائش دونوں میں سے کوئی ایک جگہ تھی جس کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ہم یہاں پہنچے ان قطع اقدل لی تو میرا ہار جو تھا وہ ٹوٹ کے گر گیا یہ حضرت عشر فرما رہی ہیں فَاَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَتْ تِمَاسِهِ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک گئے اس کی تلاش کے لئے وَاَقَامَ النَّاسُ مَحَاہُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روک گئے اور سارے کافلے کو بھی روک لیا وَلَيْسُ عَلَى مَعَنِ اور ان کے پاس پانی یعنی وہ پانی پر نہیں تھے یعنی کہ وہ جس جگہ ٹھہرے تھے وہاں پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا یا کوئی نہر نہیں تھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے لوگ پانی حاصل کرتے تو دو باتیں یہاں پہ آ رہی ہیں وَلَيْسُ عَلَى مَعَنِ وَلَيْسَ مَعَا هُمَّ کہ ان کے پاس بھی پانی نہیں تھا اور پانی پر بھی نہیں تھا یعنی کوئی ایسی جگہ بھی نہیں تھی جہاں پہ پانی ہو فَاتَ النَّاسُ عَلَىٰ عَبِي بَقِرْ صِدِّقِ تو لوگ حضرت عبو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے فَقَالُ اور کہنے لگے عَلَىٰ تَرَىٰ مَا سَنَعَتْ آئِشَ آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی عائشہ نے کیا کیا یعنی شکایت لے کے آئے حضرت عائشہ کی حضرت عبو کر صدیق کے پاس اور عقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عائشہ نے روک لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَنَّاسِ اور لوگوں کو وَلَيْسُ عَلَىٰ مَائِن اور لوگ پانی پر نہیں ہیں یعنی کوئی چشمہ نہیں ہے کوئی نہر نہیں ہے یعنی کوئی ذریعہ نہیں پانی کا وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاعُن اور ان کے پاس بھی پانی نہیں ہے وَعَذِعُنْ رَأْسَهُ عَلَىٰ فَخِذِ فَقَدْ نَامَ اور وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَجَعَبْ وَقَرْ وَرَسُلُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَذِعُنْ رَأْسَهُ عَلَىٰ فَخِذِ فَقَدْ نَامَ کہ اب بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ٹانگ پہ سر رکھے سو رہے تھے فَقَالَ عَذِعَبْ وَقَرْ صدیق رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا حَبِسْتِ رَسُلُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنَّاسَ کہ کیا آپ نے لوگوں کو روک لی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لی ہے لوگوں کو روک لی ہے وَلَيْسُ عَلَىٰ مَائِن اور وہ پانی پر نہیں ہے وَلَيْسَمَعَهُمَّ اور ان کے پاس بھی پانی نہیں ہے ان کے کافلے کے پاس بھی پانی ختم ہو چکا تھا تو بہت غصے سے آئے عَذِعَبْ وَقَرْ صدیق اور آکھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ناراضگی کا اظہار کرنے لگے فَقَالَتَ عَلَىٰ تَعَشَا تو رَائشَا کہتی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَعَاتَ بَنِ عَبُو بَقَر عَبُو بَقَر صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے غصے ہوئے تعب کیا میرے اوپر غصے سے مجھے بول رہے تھے وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَا يَقُول اور جو کچھ اللہ نے چاہا انہوں نے مجھ سے وہ کہا مطلب کہ جو کچھ ان کے اس وقت ذہن میں آیا انہوں نے مجھے ڈانٹا اور مجھے سخت 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 الفاظ جو ہیں وہ کہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وَجَعَالَ يَتْعُنُنِ بَيَادِهِ فِي خَاسُرَتِ کہ وہ اپنے ہاتھوں سے میرے پہلوں میں کچھوکے دینے لگے غصہ انہیں آیا تھا اور غصے سے ڈانٹ بھی رہتے اور ساتھ ساتھ ان کے پہلوں میں کچھوکے بھی دینے لگے کہ آپ نے کیا کیا ہے ایک ہار گم کر دی ہے ہار گر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا ہے سارے کافلے کو لوگ روک لیا ہے یعنی انہوں نے فرمایا ہوگا کہ لوگ باہر باتیں کر رہے ہیں لوگ غصے میں ہیں کہ کوئی پانی نہیں ہے اور آپ اندازہ کریں کہ سہرہ کا سفر ہو اور پانی کے بغیر کس طرح سے گزارا ہوگا پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے اور حوض کے لیے بھی پانی نہیں ہے تو وہ فرماتی ہیں کہ فَلَا يَمْنَعُنِ مِنَ التَّحْرُّقِ اللہ مَقَانَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فَخِذِ کہ مجھے حرکت کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں تھی مگر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے وہ میری ران کے اوپر تھا آپ رام فرما رہے تھے اس لیے میں ہل نہیں رہی تھی کہ مجھے کچھوں کے بھی مار رہے تھے ڈانٹ بھی رہے تھے لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کی وجہ سے ہل نہیں رہی تھی فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم هِنَ أَصْبَحَ عَلَىٰ غَيْرِ مَائِن تو کرتی ہیں صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے بغیر پانی کے اٹھے پانی نہیں تھا تو فَانْزَلُ اللَّهُ آیَتَ آیَتَ تَيَمُمْ مِن فَتَيَمْمُ تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل کر دی اور سب لوگوں نے تیمم کیا فَقَالَ عُسَيْدِ ابنِ حُزَيْرِ تو عُسَيْدِ ابنِ حُزَيْرِ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ یَا آلِ عِبْرَوْحِيمِ یَا آلِ عَبِي بَكَر کہ اے آلِ عبی بَكَر یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے قَالَتْ فَبَعَثْنَ الْبَعِيرَ تو کہتی ہے کہ جب وہ جو اونٹ سا جس پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اس کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے سے مل گیا تو یہ وہ واقعہ ہے جو آیات تیمم کی نزول کا باعث ہے اب اس کی اگر ہم تفصیل دیکھیں پورے اس واقعے میں بہت سے چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ ایک طرف تو حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی تقریم اور برکت کا واقعہ ہے آلِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کی تقریم کا یہ ایک واقعہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے مختلف حقامات جو ہیں وہ امت کے لیے نازل کی ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ سور نور اور اس کے اندر جو آیات ہیں وہ بھی واقعہ اف کے بعد نازل ہوئی تھی اس طرح سے کئی اور واقعات ہمیں ملتے ہیں جو ان کی برکت سے امت کو چیزیں نصیب ہوئیں تو خضائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی یہ تقریم اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام امہات المومنین کو دیا تھا خصوص نظائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو کہ یہ نہیں کیا کہ ان کا ہار گر گیا تو جی ڈانٹ پٹ کرتے انہیں کہ کیا ہے آپ ہار ہر جگہ گم کر دیتی ہیں یا کچھ کہتے کہ اچھا گر گیا تو چھوڑیں اب چلیں لیکن اتنی تقریم تھی کہ اگر ہار ان کا گر گیا ہے اور یہ آتا ہے حدیث میں کہ وہ جو ہار تھا وہ ان کا اپنا نہیں تھا وہ اپنی دوسری بہن سے مانگ کے وہ لائیں تھی وہ ہار لائیں تھی وہ ہار اس لیے انہیں فکر زیادہ بھی دی کہ گم گیا تو اس کا میں جواب انہیں کیا دوں گی لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کتنی تقریم دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل غصہ نہیں کیا اور آپ نے پوری ان کو موقع دیا کہ ہار تلاش کیا جائے کافلے کو روک دیا اور کافلے کے لوگ جو ہیں وہ ہار تلاش کر رہے ہیں اور رات کے وقت ظاہر ہے وہ شد ملنا اس کا مشکل تھا اس صبح کا انتظار ہوگا کہ صبح ہوگی تو مزید اس کو تلاش کریں گے اور مل جائے گا اور اسی دوران دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غصہ بھی نہیں آ رہا اور آپ اتمنان سے سو رہے ہیں حضرت وقر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کو غصہ آ رہا ہے لوگ آ کے ان کے ساتھ شکایتیں لگا رہے ہیں اور انہیں اس میں ان کی شکایتوں کی وجہ سے غصہ آئے ہیں اور وہ آ کے حضرت وقر صدیق رضی اللہ تعالی کوئی ڈانٹ رہے ہیں یا ان کو ان کے تھوڑا کچھوں پر کچھوں پر کچھوں پر بھی لگا رہے ہیں اور ان کو تھوڑا سا سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتمنان سے سو رہے ہیں تو یہ ایک مثالی شہر ہیں ایک نمونہ ہے مثالی شہر کا کہ کس طرح سے شہر اور بیوی کا تعلق ہونا چاہیے اور کس طرح سے صبر کے ساتھ اور بامی تعلقات کو کس طرح سے نبھایا جانا چاہیے اور دوسری طرف دیکھیں کہ بیوی بھی کتنی مثالی ہیں کہ اگر کچھ کچھوں کے بھی لگ رہے ہیں تو وہ بہت آرام سے بیٹھی ہیں ہل نہیں رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں تو ہمیں یہ جو مناظر نظر آتے ہیں گھریلو زندگی کے خاندان زندگی کے عزت اور تقریم کے یہ آج کی ہماری ضرورت ہیں کہ آج جس طرح سے خاندان ٹوٹ رہے ہیں چھوٹ چھوٹی باتوں پر اور فرسٹریشن کا شکار ہے مرد بھی اور خواتین بھی تو یہ ہمارے لئے ایک مثال ہے کہ ایسا صبر اور ایسا تحمل اور ایسی ایک دوسری کی دل جوئی اور خیال رکھنا یہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اور تو اس عزت اور تقریم کے ساتھ آپ اپنی امہات الممین اپنی جو زواج متحرات ہماری امہات الممینین ان کو لے کے جاتے تھے بارال تو اسی کے ساتھ جو چیز میں بتا چل رہی ہے کہ لوگ پانی ساتھ لے کے جاتے تھے اور پڑاؤ عمومن ایسی جگہ پہ ہوتا تھا جہاں پانی ہوتا تھا کسی چشمے کے پاس نہر کے پاس یا کونے کے پاس پڑاؤ کیا جاتا تھا لیکن اس وقت جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں تھی لیکن پڑاؤ کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اور ظاہر ہے یہ اللہ کے مشیعت تھی اور اللہ تعالیٰ کو قرآن کے اندر یہ آیات نازل کرنی تھی تو ایسے مقام پہ ٹھہرایا گیا کافلے کو اور پورے کافلے کو ٹھہرایا گیا اور ہم پیچھے باب الہیز میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب امہات الممینین کو حیز آ گیا ہے اور وہ تواف نہیں کر سکیں تب بھی پورے کافلے کو روکا گیا اور انہوں نے تواف کر لیے تو پھر اس کے بعد کافلہ جو ہے وہ چلایا گیا تو اسلام عورت کو یہ مقام دیتا ہے اور ان کی شان میں اتنے احکام اللہ کی طرف سے جو ہیں وہ نازل ہوئے تو اس طرح سے آیت تیمم جو ہیں نازل ہوئیں اور جس کے لیے جس میں پوری عمت کے لیے ایک فائدہ اور ایک بہت زیادہ آسانی اللہ نے رکھی کہ سفر کے دوران بیماری کی وجہ سے اور طویل سفر اگر ہیں یا کوئی بھی ایسی وجہ ہے کہ یا پانی ملا نہیں یا پانی کے استعمال سے نقصان ہے تو اس صورت میں تیمم کی اجازت ہے جس سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے یک رخصت اللہ کی طرف سے ان رخصتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے رضا خاصل چاہیے انشاءاللہ اگلی جو حدیث رہیں گی اس میں تیمم کی بارے میں دیگر تفاصیل آئیں گی جن کو ہم پڑھیں گے واخر الدوانہ ان الحمدللہ رب العالمين